افتاری کے ٹائم پر یونیک سا پکوڑا آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کرسپی بھی ہوگا ٹیسٹ فل بھی ہوگا جب میں اس کو تیار کروں گا آپ کی موں میں ہلکا ہلکا پانی بھی آئے گا یہ یونیک سا پکوڑا تیار کرنے کے لئے تین عدد علو لے لئے جن کا وزن آپ دیکھیں تو 700 گرام بنتا ہے اچھے طریقے سے باش کر لیا ہم اس کو چھلیں گے نہیں اس طریقے سے کٹ لگا لیں گے لبائی میں اور ان کو اس طریقے سے چیفز کی جس طریقے سے آپ کٹ لیتے ہیں مارکیٹ سے اس طریقے سے ہم اس کو کٹ لیتے ہیں یہ اس طرح گیا ہو جائے ہم نے تین عدد علو جن کا وزن 700 گرام تھا اس طریقے سے کٹ لیتے ہیں ایک پو میں پالک لے کیا ڈنٹھل کے ساتھ اس کو اس طریقے سے ہم نے چوب کر لیا یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون دھنیا شامل کر دیا خوشبو بڑی کمال کیا ہے یہ سبز مرچیں چوب کیوئی چار عدد یہ شامل کر دی پیاز بڑے سائز کا ایک قدر وزن میں دیکھیں تو ایک پوب ہنتا ہے اس طریقے سے کٹ لیا خوشب دھنیا ثابت 1 ٹیبل سپون شامل کر دیں گے زیرا 1 ٹیبل سپون سفید والا شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون خوشک دھنیا پوٹر شامل کر دیں گے ہم کٹیو امرچس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون ڈیڈ چلی پوٹر حلدی 1 فورٹ ٹی سپون شامل کر دیں گے سمک یہ دیکھیں یہ ون ٹو ٹی سپون شامل کریں گے زیرا پوٹر ون ٹی سپون شامل کر دیں گے میدہ یہ دیکھیں ٹری ٹی بل سپون بھر کے شامل کر دیں گے اور بیسن اس کے اندر شامل کر دیں گے سکس ٹی بل سپون یہ سب چیزیں ہم نے شامل کر دی اور سات کے ساتھ ہم نے دیکھو پٹا پٹ سے یہاں پہ آئل بھی چڑھا دیا فرائی کرنے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اجوین ڈالنا میں بھول گیا تھا اس کے اندر اجوین ڈالیں گے آپ کے حازمے کو درست رکھے گی ہلکا سا یہ مارکیٹ کا کلر دینے کے لیے جیلو فوڈ کلر ہلکا سا ڈالیں گے جسنا مارکیٹ سے لے کے آئے ہیں ہلکا سا پانی ہم اس کو یہاں سائیڈ بے ڈال کے مکس کریں گے تھوڑا سا سارے اچھلی داب دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے علو نظر آنے چاہیں گے زیادہ اگر میدہ اور بیسن کا استعمال کریں گے پیاد نظر نہیں آئیں گے پیاد نظر نہیں آئیں گے لوک وائز اچھے نہیں بنیں گے ہلکا سا اس کو اس طریقے سے مکس کر دیں گے یہاں سے جتنے ہمیں چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیں گے میڈیم پلے میں ہمارا اس طریقے سے اس کو پکوڑوں کو ڈالنے کے بعد پوراں آپ کڑچی چمچ بغیرہ نہیں ہلائیں گے یہ بات ذہن میں رکھیں گے تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ کے بعد ہم اس کو ان کو چھیڑیں گے اب ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ سو لیں گے ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم ان کو اس طریقے سے ہلائیں گے پکوڑوں کو کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں علو نظر آنے چاہیے اس طریقے سے ہونے چاہیے پکوڑے اب ہم اس کو چھ میٹ تک مزین فرائے کریں گے آپ لوگ اس طریقے سے ہم اس کو نکال لیں گے لانسٹک پین میں جب میں یہ سٹیل کی کٹچی یوز کرتا ہوں تو میں اوپر اوپر رکھتا ہوں یہ بات ذہن میں رہے دوسرے پکوڑے بھی اس طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو بھی نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتاری کا ٹائم بھی رس دیکھ ہوا چلا ہے الحمدللہ آواز ساؤنڈ ہے سبحان اللہ مزین کے اس طریقے سے اور الحمدللہ اس طریقے سے ایسے یہاں پہ دیکھو نا یہ رہتے ہیں باب نے تھر پڑا کے رکھے ہوئے نے یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہم رہتا رکھیں گے یہ اس طریقے سے ہاں سبحان اللہ دیکھیں آپ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ